بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ بارکاتہ اچھا ہے میری یوٹو فیملی آج ہم جا رہے ہیں کہ گاڑی کا تھوڑا نا سٹارڈنگ میں پرابلم ہو رہی ہے اور اللہ کی رحمت ہے ویسے نیچے تو ابھی بھی گیلہ ہے اور سورج آج نکلا ہوا ہے بہت زبردست قسم کا ماسوم اچھا ہو گیا ہے تو یہ بارش کی وجہ سے بتا نہیں کیا نمی آگئی ہے پھر سٹارڈنگ میں نا پرابلم کر رہی ہے اور کوئی بات نہیں ہے اور میں اور بابر صاحب جا رہے ہیں میں ابھی مصری کو دکھانے کے لئے استاد ساجد کے استاد کے استاد ہیں اس کے بعد جا رہے ہیں باقی کی روٹین جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ با فضلِ خدا اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش عباد اور شاد رکھے تو بلے بلے کرا دی بھی چاہتے کہ آپ لوگوں نے آپ کی بڑی مہربانی شکریہ نوازش اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد اور شاد رکھے اپنے فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ عباد اور شاد رہے ہیں تو آگے کی روٹین جو ہے پھر آپ کو ہم دکھاتے جو بھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرک آج جی فادیہ تیار ہوگی فادیہ کہاں جانے بیٹا ہاں جی فادیہ کہاں جانے ہیں شادی بیٹا شادی بیٹا تیار ہو کے بیٹھی ہو تو آپ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اوہ شوز بھی ملتا جلتا پہنا ہوئے ہیں اچھا اچھا ہاں یہ بات ہے نہیں مل رہا اچھا تو یہ بال کس نے بنایا ہے بال کس نے بنایا ہے تم اتنے بال اچھی بنا لیتی ہو اچھا اب کیا ہوگا پھر اچھا اچھا وہ بھی ممہ نے لے لیا اچھا چلو میں ابھی آپ کی ممہ کو بولتا ہوں جب کل جو ہم چلیں گے بزار ہاں نہیں حمزہ کی ممہ نے لے لیا اچھا 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 تو اس کے ساتھ ملتا جلتا تھا ہم حمزہ کی ممہ کے ساتھ اچھا چلو کوئی بات نہیں ممہ نے مل رہا تھا اچھا اب انہوں نے لے لیا اچھا چلو ٹھیک کوئی بات نہیں آپ چھوٹی ہیں بگر دوبتٹا نہیں پینیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے چلیں نہیں لگ رہا میں نے دیکھ رہا ہے کچھ نہیں ہے اچھا اچھا چلو دیکھتے کوشش کرتے ہیں ڈھونڈ دیں آپ کے لئے دوبتٹا ڈھونڈ دیں اچھا اچھا چلو ٹھیک کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہا ہے بیبی کہاں جا رہے ہو پی 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 جا رہے ہو کیا کرنا ہے پی 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 گھومنے جا رہے ہو مجھے لے جلو گئے اچھا چلو ٹھیک میر بانی بھی آپ مجھے لے جا رہے دو کیا یہ تچابی ہے نا یہ اس کے پچھلے ہیں شادی پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور میر صاحب ہمارے اشتار یہاں پہنچے ہوئے ہیں لہنی پتے میں کیا لائیں ہاں میں لائیں ہاں یہ ہے قرنگی میں قرنگی ڈھائی نمبر پہ ہے ایک ٹاہی آل اندر میں نے بنائی نیزم گھ جا رہا تھا میں نے کہا سنھا جو میں وہ آج ہے پاپی ریٹ آج ہے یہ ہے شاہدہ یا یہاں پہ ہم لوگ آئے ہوئے تھے برابر لوگوں نے شاہزادہ بنائیے میں ہے تو بس ڈر کے مارے نہیں بناتا ہوں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو دیکھیں یہاں آیا ہوئی تھے ہم کرنگی گزری سے السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید خیریت سے ہوں گے اپنی فیملی بچوں کے ساتھ بہن بھائیوں بیٹیوں کے ساتھ اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے عباد اور شاد رکھیں اچھا جی پر سورات مجھے جو دھمکی ملی تھی جو بھی ہم آپ کے وہ حشر کریں گے جو آپ موں دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے تو کوئی بات نہیں میں ایک بات کہنا چاہوں گا جو کسی کے کپڑے اتنا پھاڑو جو پھر آگے سے آپ اتنا پھڑوا سکو چوک میں تو میں نے کوئی رشتے کی بات کی تھی جو رضائی میں رہنے والا کوئی نہیں میری آج وہ ایسے چلا دی ان لوگ کو کوئی بات نہیں دلال لوگ ہیں اور دلالوں کو کیا چاہیے پیسہ تو میں نے تو صحیح بات کی تھی اگر انہوں نے میری بھائی سے چلائیے میں نے کسی کو گالی نہیں دی کوئی غلط بات نہیں کی دلالوں کو کیا بولیں گے یہی بولیں گے نبی رشتہ لگا گے ڈھونڈ کے دو میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی باقی پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو کپڑے اتنے پھاڑو جو جتنے خود تم پھڑوا سکو مجھے کوئی فرق نہیں پرتا میں مراد ہوں ٹھیک ہے اور جب آپ کے گھر والوں پہ بات آئے گی تو وہ تو زنانی ہے نا پھر یہ بات بھی آپ سوچ لیں دیکھ لیں آپ لوگوں نے رشتے کا لحاظ نہیں کیا تو میں کیا کروں گا رشتہ جانے دل بار جانے وہ جانے آپ کا کام جانے تو میری یوٹیوب فیملی آپ محسوس نہیں کرنا جو بھی میں ایسے باتیں بول رہا ہوں تو انہوں نے میری بحیثیں چلائی ہیں اچھا کیا ہے نا ثابت ثبوت دیا ہے نا جو بھی ہم یہ کام کرتے ہیں اگلے ہمیں آفر کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ بھی ٹھے لے والے جو ہیں آواز لگا رہے ہوتے ہیں کیا بھی مالٹے لے لو کننو لے لو کیلے لے لو سبزی والے آتے تھے وہ کہتے ہیں آلو لے لو ٹینڈے لے لو ٹماٹر لے لو بھینڈی توری لے لو تو یہ تو آوازیں لگاتے ہیں تو میں نے بول دیا تھا کون سا برا کیا ہے اللہ نے مجھے فرصہ دی تھی میں نے بولا بھی ٹھیک ہے پہلے بھی بھر چکے ہیں آپ بھی بھریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پیسوں کی بات ہے نا پیسے جتنے بولے اللہ حمداللہ میرے بچے کمار ہیں اور مجھے بہت سی آفر دیئے اور ایسے لوگوں کی تو مجھے تلاش ہے تو میں نے غلط تھوڑی بولا ہے کوئی اگر یوٹیوب فیملی کو کوئی چیز بری لگتی ہے تو اس کے لیے میں ماذا نہ کھاؤں تو میں نے کوئی ان کو گالی نہیں دیئے گلوچ نہیں دیئے دلال کو میں یہی بولوں گا نا ہاں بھئی ہے ہمارے ہاں ایک رواج ہے بہت اچھا رواج ہے جو لوگ ہمارے قصبے میں جا ہمارے علاقے کے ریاست میں رہنے والے تو وہاں پہ بہت زبردست رواج ہے تو وہ کیا ہے جو چودری ہوتے ہیں نا یہاں کے چودری تو ایسے سٹا بھی لگاتے ہیں ہاں بھئی سنو چاہیے مال چاہیے یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں یہ میں میں نہیں کوئی جھوٹ بولوں گا اور کسی کے پر کوئی ویڈیو نہیں بناوں گا برحال بھائی صاحب آپ نے بنائی ویڈیو میری ویسے چلائی کوئی بس لاری ہے بھائی کوئی تینچن تھوڑی یہ ہاں پہلے کون سے ہمارے عزت کے تھمبے لگے ہوئے تو آج گر جائے گا مگر آپ اپنی عزت کو سنبھالو ٹھیک ہے جو آپ کا کاروبار ہے وہ سنبھالو تو میربانی شکریہ میں نے کل یہ کہا تھا جو میں آپ کے اوپر بات نہیں کروں گا اور نائی ویڈیو بناوں گا مگر آپ لوگوں نے پھر شروع کر دیا میرے کو تو ٹکڑے ہو جاؤ اگر ہے کوئی رشتہ ہے ایک دو میرے دو بھائی اور بھی ہیں ان کو بھی میں بولوں گا پیسے والے ہیں ایسی بات نہیں ہے بھوکھنگی نہیں ہے وہ تو آپ تیس تیس چالیس چالیس نوکر رکھتے ہیں تو کس چیز کی کمائی ہے وہ کاروبار تو بتا ہے جس کے پاس تیس نوکر ہوتے ہیں رات لائف میں اگلی رات لائف میں باتیں ہو رہی تھی جو تیس تیس پہتیس پہتیس ہمارے پاس ملازم ہیں تو کاروبار کیا ہے بھئی یہی ہے نا سٹھا لگو ہاں 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 بھی چاہیے مال بندے تو چھوڑے ہوں گے آپ نے تو مجھے یہ گناہ یا کسی کے پر بات کرنے کی آپ لوگوں نے اکسایا ہے ٹھیک ہے مجھے کوئی ضرورات نہیں ہے میں اپنے میار کے بندوں سے بات کرتا ہوں اور گرے ہوئے لوگوں سے میں بات نہیں کرتا ہوں آپ نے جو کچھ بھی میرا کرنا ہے اکھارنا ہے اکھار لو ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں باقی اللہ مالک ہے آپ چلیں گے تو ہم بھی چلیں گے کیونکہ بولنا مجھے بھی آتا ہے میں نے پوری دنیا کا پانی پیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹی عمر میں حج بھی کرا ہے اور مدینے سے لے کر میں نے پشاور تک دھکے بھی کھائیں مزدوری بھی کیے دنیا کا سارے کام کیے اچھے برے سارے کام میں نے کیے ہاں کوئی راز کی بات رہ گی ہو دل بھر نے آپ کو بتانی ہو تو وہ بھی آپ ان سے پوچھ لیں کیوں جو میں جب یہ دل بھر والے چھوٹے تھے تو میں ان کی ماں کے ساتھ ہوتا تھا وہ بات نہیں بتایا آپ کو دل بھر نے وہ بھی آپ پوچھ لیں اور کوئی چیز بنانی ہے تو بنا لو میرے پر خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ بچوں والے بیوی بچوں والے ہیں اور ہمارے ساتھ آپ کا رشتہ اور ناتہ جڑ چکا ہے اس چیز کا اگر آپ نے خیال نہیں کیا تو مجھے کیا ضرورات ہے میں تو ویسے میرا نہ کوئی آگے نہ پیچھے نہ رونے والا نہ رونے والی کیا ہوگا جناب یا علی آپ کا آپ کا کیا ہوگا جناب یا علی تو ٹکڑے ہو جائیں ما شاء اللہ میدان میں آجائیں میں تو بھائی بندی والی بات کرتا ہوں نے میرا بھائی ہے بڑا وہ خر مغز ہے چاچا مجھ چھوڑ تو ہماری تو ساری فیملی ایسی ہے مگر اس میں سے ہمارا چاچا مجھ چھوڑ ہے تو وہ اور طریقے سے بات کرتا ہے تو لہذا ہلکات رکھیں جتنا آپ برداشت کر سکے کسی کو ننگا اتنا کریں جو آپ بھی چونک میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے ورنہ اللہ معافی دے پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا اللہ والے کے کل سے مجھے دھمکیاں مل رہی تھی جو چاچا موں دکھانے کے قابل نہیں لے گا کیوں بھی میں لڑکی ہوں تم لوگ ڈرو تم لوگ لڑکی والے ہو میں لڑکی نہیں ہوں ٹھیک ہے اور نہ مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے کسی سے بھی کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں میں سوائے اللہ کی ذات کے کیونکہ جو عزت زلط کا مالک میرا اللہ ہے اور میں ویسے توقعی آدمی ہوں اللہ پہ چھوڑتا ہوں بہار چیز تو پہلے بھی میرے عزت کے بڑے جھنڈے لگے ہوئے جو آپ نے لگوائے ہیں تو اب اگر میرا کوئی جھنڈا گر جائے گا یا میرے یوٹو فیملی مجھ سے نراز ہو جائے گی ایسے کبھی بھی نہیں یہ سوچیں بھی نہیں اپنی علیہ سوچیں جو اس چیز کو شو کر کے وہ ایسے چلا کے بھئی میں نے کسی کو گالی نہیں دی ہے کچھ نہیں کیا ہے وہ ایسے چلا ہے اچھی بات ہے لوگوں کو بھی تو پتا چلے آپ اپنی پبلس سیڈی کر رہے نا ہاں بھی ہم دلال ہیں مال چاہیے تو بتاؤ تو اللہ تعالی آپ کو خوش آباد اور شاد رکھے اور دیرے میں رہ کے بات کرو اور اندہ ایسا کر کوئی حرکت کی کسی قسم کی بھی تو میرے پاس اور سے بہت سی باتیں میں بہت سی باتیں بنا بھی سکتا ہوں کیا ہوا جب اپنی عزت پہ آگی تو جھوٹ بھی بول سکتا ہوں میں سیدھی سی باتیں سمجھا تو ابھی تو میں صحیح باتیں کر رہا ہوں غلط نہیں کر رہا ہوں تو جب ایسا کوئی ٹائم آئے گا تو میں پہلے بھی ایک مثال دے چکا ہوں جب بندریہ کے جب پاؤں جلے تھے نا تو اس نے اپنے بچے بھی پاؤں کے نیچے دے دیئے تھے ٹیک ہے جب میری عزت پہ بات آگی تو آپ کے بڑے بزرگ میرے لے کیا چیزیں میں پھر سب باتیں بتاؤں گا نا مگر اب میں نہیں بتا رہا ہوں اب بھی میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں میں نے کل بھی آپ سے کہا ہے میں ویڈیو نہیں بناوں گا تو میں بھی بہت سے راز جانتا ہوں سب کچھ جانتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کرم نوازی کرے وہ نوبت نہ ہے اور نہ ہی مجھے اس تک آپ لے جائے جو ہماری پہلی زندگی بہت گناہ گار گزری ہے میں بدکار سا آدمی ہوں گناہ گار ہوں لہٰذا آگے بھی مجھے میں نے توبہ کیا اور توبہ وہ ہوتی ہے جو آدمی توبہ کرے نہ تو پھر اس راستے پہ نہ چلے اس کو کہتے ہیں توبہ اگر توبہ بھی کرتے رہا اور اس راستے پہ چلتے رہا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے تو میں ڈرتا ہوں اپنے پروردگار سے اللہ تعالیٰ سب پہ کرم نوازی کرے میری یوٹیوب فیملی آپ کے سامنے جو بات بھی ہے آپ وہ ویسے بھی سنیں میری بھی سنیں دل کی اور انصاف کرنا اگر مجھے مدد کی ضرورت پڑی نہ تو یوٹیوب فیملی میں پھلے انڈیا والے جرمنی والے کہیں نہ کہیں سے میں ابھی ڈالر شہر مگا کے نہ ضرورت پڑھ سکتی ہے ابھی بھائی قریب آدمی ہوں تو کی ڈیمانڈ زیادہ ہوئی تو میرے وہ ضرورت پڑھ سکتی ہے تو اب تو ڈیڈی صاحب ان کے ساتھ ہے نا میرے ساتھ ایک اکلا بیٹا ہے اگر مجھے ضرورت پڑے تو میرے بہنیں بیٹیاں بھائی دوست اہباب پھر میری ہیلپ کو ضرور کرنا بھائی ہے یہ زمانوں لوگ کی ڈیمانڈ بڑی مانگی ہوتی ہے تو خدارہ ہلکہ آت رکھیں بھائی سمجھا میں نے بھائی بھائی کہا ہے تو مجھے اور الفاظ بولنے پہ مجبور مت کریں ہم جتنے سیدھے ہیں نا اتنے ہی ٹیڑے ہیں ٹھیک ہے میں نے بہت سی مزدوریاں کی ہیں پانچ روپے روز پچیس روپے روز پہ جھاڑی پہ کام کیا ہے مستریوں کی گالیں سنیئے ٹھیک ہے میں نے سارے میں نے ٹانگے میں نے چلائے سام میں نے پکڑے پکیروں کے ساتھ گھر گھر جا کے سدا بھی کیے میں نے میں وہ بندہ ہوں یعنی کہ جگ کا ستایا ہوں میں تو پیار کا بھوکا ہوں تو آپ میرے پیار کا نجاز پیدا مت اٹھائیں آپ خوش رہے آباد رہے اور اندہ کے لیے پھر بھی میں آپ کو چیلنج اوارننگ جو میرے کو نہیں آتی ہے چیلنج اوارننگ کو کچھ نہیں آتی ہے تو پھر جب جب میرے پہ بات آگی نا تو میں کسی کے بچے بھی نہیں چھوڑوں گا اور بڑے بڑے میری بھی سفیداری آپ نے میرا لحاظ نہیں کیا تو میں آپ کے بڑھوں کہ کیا عزت کروں گا خود سوچو یہی ہے نا گناہ ہے نا جھوٹ بولنا پڑے گا چاہے شہد اس میں چاہ رہنے حقیقت بھی ہو تو مجھے اس جھوٹ بولنے پہ مجبور مت کریں اللہ تعالیٰ آپ کا آباد ارشاد رکھے خوش رہیں آباد رہیں صبح ویڈیو دیکھنا اور اپنے دل سے اپنے گھر والوں سے سلا بھی کر لینا جو میں نے کیا کرنا ہے باقی آپ کہیں جب ہاجی اکبر در جائے گا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ڈرتا صرف رب سے ہوں جس نے ہمارے رزق روزی اور ذلت عزت میرے اللہ کے ہاتھ میں اور موت فوت بھی اس کے ہاتھ میں یہ بھی نہیں سوچ رہا جو کہیں ایسے کوئی دھمکی ہوں ہم کی جا کچھ ہے ایسی ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ کی کرم نوازی ہے مدنی سرکار کی بہت رحمت ہے ہمارے خاندان پہ جو اچھے اچھے سب کے ساتھ تعلقات ہے اچھے اچھے آپ کے یزمان میں بھی تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں اور نہ یہ آپ بات کو آگے بڑھیں تو اللہ حافظ اللہ آپ کا بادر شاد رکھے اور خاص طور پہ میری یوٹیوب فیملی کو جنہوں نے مجھے زندہ باد کا مجھے ہونسلہ دلایا اور میرے کیا اندر آج پھر انرجی بھری ہوئی تھی بیٹا انرجی بھری ہوئی تھی میں نے کھلے دل سے جواب دیا ہے انشاءاللہ اگر کوئی میرے پہ بات کرے گا تو میں سے جواب دوں گا اور اس میں میں نے کوئی برائی کی ہو کسی کی کسی کو گالی گلوچ کچھ بھی کیا ہو تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں ہے اگر میں نے کہا بھی ہے انہوں نے چلا بھی دیا میری عزت کا خیال نہیں کیا ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں ان کی عزت کروں جو بھی نہیں جی آپ نے یہ کیا کیا چاہتا ہے اب نہیں ہے بھلے بھلے اس سے بھی زیادہ جو ہیں دل بار سے بھی پوچھ لے نا کوئی ایسی باتیں ہیں جو لوگ شادی پہ آئے تھے آپ نے بتا رہے تھے چاہے ان سے کوئی رابطہ آپ کا ان سے بھی پوچھ لے نا کوئی ایسی بات ہو تو نکال کے بھارک نا اور پھر میں جو نا ایک ایک کر کے چھوٹے 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 بڑے بڑے نہیں چھوٹے 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 ٹکڑے نا ایسے پیش کرتا رہا ہوں گا پھر میں کلپ جسے کہتے ہیں تو پھر آپ آپ کے پاس ڈوب مرنے کو نا ندی جو ساتھ میں ہے وہ بھی نہیں ملے گی چلو بھر پانی ملے گا پھر آپ کو ٹھیک ہے تو میں کیا لوگ کو چھپوں گا مجھے چھپنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ میں چھپتا ہوں اور یہ بات میرے بیٹے کی دل بھر کی اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میری طرف سے جب اس کو کچھ ہوا تو اس کا انجام بھی آپ خود جانتے ہیں بچے ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں وہ میرے خلاف جو بھی باتیں آپ کو بتا چکے بلا شک بتائے تو میں میرے کوئی چیز کا بھی بہت لیاز ہے ورنہ میں آپ کے اتنے بڑے پول کھولوں گا ویڈیو میری لمبی ہو رہی ہے پھر کل دیکھیں گے کیا ہے اللہ حافظ اچھا میری یوٹیوب فیملی خدا کے لیے مجھے مجھ سے کوئی غلطی جب ہوتا ہے جب کوئی غلط الفاظ نکل گئے ہوں آپ یوٹیوب سے میں معافی مانگ رہا ہوں ان سے جو سٹا لگانے والے ہوں کہیں مال ادھر لاؤ ہے مال ہے ان سے میں معافی نہیں مانگوں گا ان کے ساتھ ابھی میری چل سو چل شروع ہو گئی ہے تو میری بیٹیوں میری بہنوں اگر آپ کو کوئی بات بوری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت کھاؤں تو آپ میرا ہنسلا پڑھاتے رہے اور ایسے لوگوں کو تو میں میار ہی نہیں سمجھتا ہوں اپنا جوتیو کی نوک پہ رکھتا ہوں میں تو ویڈیو بیٹا لمبی ہو رہی ہے پھر ویڈیو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو عبادر شاد رکھے اور میرے ایسے دشمنوں کو بھی عبادر شاد رکھے ہنسلا دین کو جہاں جی اکبر کے ساتھ ہم ٹکر لے سکیں ہاں آپ نے کسی ایرہ خیرہ سے ٹکر لی ہوگی بات کی ہوگی مگر اس جیسے بندے سے آپ نے ٹکر نہیں لی ہوگی جو دنیا کے سارے کام کر چکا ہے میں نے کہا ہے نا میں بھیک بھی مانگیا میں نے ٹانگا بھی چلایا ہے سام بھی پکڑے سام رکھے بھی ہیں ان کے دانت بھی نکالنے اور اس کی زہر نکالنے بھی مجھے آتی ہے تو آپ میرے ساتھ کیا مقابلہ کریں گے بیٹا اور آپ فیملی بھالے بندے آپ فیملی کے ساتھ رہیں اپنی عزت بنائیں اور دوسروں کی عزت کی چڑمت اچھا لیں ورنہ تو میرے تو میرے تو کوئی نہیں ہے نا بتا دیا میں نے نا ایک ہی بندہ تھا جو وہاں بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے اس کو اگر اپنے باپ کی عزت نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے تو مجھے کیا ہوگی ہوگی ہاں پھر میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا اللہ سب کو سلامت رکھے اپنے اب سمان میں رکھے اور ہمیں ایسی باتوں سے اللہ تعالی بچائے شر سے شیطان سے خدا تعالی رحمت کرم فرمائے باقی جو ہے آگے دیکھیں گے اللہ مالک ہے میری بیٹیوں میری بہنوں آپ خوش رہیں آباد رہیں اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ وہ چاچے کی باتیں جو ایسی ہوتی ہیں چاچے کی عزت کے اوپر بیٹا بات آئیے تو چاچا تو چپنے رہ گا نا ہاں تو اللہ تعالی سب کو آباد رشاد رکھے ہستے بستے رہیں خوش رہیں خرم رہیں اور میرے یہ سجن میرے بچے کے سجن بیلی یہ بھی خوش رہیں اور کوئی چیز تکڑی بنا کے کھائیں جو ان میں حوصلہ ہے انرجی ہے اور چاچا کے ساتھ بات کریں اللہ حافظ اللہ آپ کو خوش رکھے آمین سم آمین آجی وہ بات تو کہنا بھول گیا یہ جی پرسوں سے جیسے وہ ٹھائر رہتے ہیں جب ہی بم پٹے گا یا کسی کے پر گھل یہ پرسوں سے مجھے آ رہے تھے میں چپتا میں نے کہا چلو پیل میں نہیں کروں کہ ایسا نہ ہو جب ہی میرے پیل سے کچھ زیادہ نقصان ہو جائے میرا کیا نقصان کریں گے بیٹا یہ میرے کو پرسوں سے کل رات انہوں نے لیف لگا کے بہت سی باتیں کی میں چپ را جو یہ بی بی کے ساتھ ایک رات میں پتہ نہیں رہتا ہے نہیں رہتا ہے پتہ اس کے پاس کیا ہے نہیں ہے تو یہ بات بھی ندیم بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور مردو والی بات کر رہا ہوں اور مرد ہوں اتنے بچے پیدا کی ہیں آگے بھی میں کر سکتا ہوں یہ ازمان ہو تو یہ بھی ازمان لینا ٹھیک ہے ابھی بہت سی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اتنا کروں گا جتنا آپ کریں گے اور اس سے میں ڈبل ٹرپل کروں گا اور آپ کی بیوی کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی ہے جو ایک بیوی اسے سنبھالی نہیں جاتی ہے اس کا خرچہ نہیں ہے اللہ نے مجھے گھر دیا ہے بیٹے دیئے ہیں اور یوٹیوپر بیٹے ہیں نام ہے اور ہمیں اللہ میرے کو اور کیا دے گا ادھر گھر ہے پنجاب میں گھر ہے تو